موسیقی 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 شامون جی یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے در لوگ بھی ان سے بھی میں بات کروں گا یہاں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں اس کے والدن ذمہ دار ہے اور سٹیٹ ذمہ دار ہے حکومت ذمہ دار ہے روٹ کاؤز کو ڈریس نہیں کیا گیا ان کے گھر جا کر ان کو راشن کارڈ نہیں دیے گئے ان کی گروپت ختم نہیں کی گئی سٹیٹ بچہ جب لیتی ہے والدین سے تو پھر ان کو اس کے عوض جو ہے ان کی روٹی پوری کرتی ہے ان کے دانے پورے کرتی ہے ان کے مکان کا خرچہ اٹھاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ریلائے کر سکیں ٹرسٹ کر سکیں سٹیٹ پر اور اس جیسے شمون جو ہیں یہ ممکن ہے اس بچے کو آپ پروپر محول دیتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ آدمی بن سکتا یہ وہ ساری چیزیں ہیں اس میں سامنکم جی کیا نام ہے آپ کا ذلفگار جی میرا نام ہے میں اس موضوع پہ ایک دو لائن کہنا چاہا رہا ہوں کہ خلافت میں ماں ذمہ دار ہوتی ہے خلافت کے دور میں کیونکہ تم مجھے اچھی ماں دوں میں تمہیں اچھے قوم دوں گا اور جمہوریت میں حکومت ذمہ دار ہوتی ہے کیونکہ جمہوریت جو نام ہے وہ ڈیموکریسی اس لیے ڈیموکریسی کہا گیا ہے کہ زیادہ جو ہمارے اپنا ڈیموکریسی کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ پہلے توڑا پھر اپنے ساتھ جوڑا اور پھر اسی راہ پہ چھوڑا ڈیموکریسی اصل میں اس کا نام ہے اب پہلے تو یہ سارے نظام کو توڑا جائے پھر ٹیکس نیٹورک میں اپنے ساتھ جوڑا جائے پھر امہ بن کے ان کو پالا جائے یہ آل آور دار وائڈ میں یہی نظام چلتا ہے اب اگر خلافت ہوگی تو ماں دین والی ہوگی نہ کہ جیلم کھاریاں دینے والی ہوگی جب دینے کے بچے ہوں گے تو ظاہر ہے یہاں لیبر کریں گے یہاں ان کا قصور نہیں نہ میرا قصور ہے تعلیم تو تعلیم ہے دین کی ہو دنیاوی ہو دونوں تعلیم نہیں مل رہی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اڈریس کر رہے ہیں بہت بڑا لیول ہم کہہ رہے ہیں بھائی جان دنیاوی تعلیم تو دے دیں یہ دنیاوی تعلیم سٹیٹ کا فرض ہے نا دنیاوی تعلیم تو دے دیں ماں دینے کی ہو یا دین کی ہو تعلیم تو تعلیم ہے نا ستر سال سے جتنے حکومتیں آئیں ہیں جو علم کا شعور ہے اس کو تو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے وہ دینی علوم ہو یا آپ کے معاشرے کے دلوں علوم ہو یا سوشالہ جی ہو آپ کی ستر سال سے جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں وہ صرف کھاؤ پیو اور موج کرو کی پالیسی کو لے کر نہ ان کی اپنی کوئی تعلیم تھی فیوڈلیزم تھا انڈسٹریلیزم تھا یہ تھا وہ تھا لیکن قوم کے لیے کسی نے محاصل قوم کسی نے نہیں سوچا لیکن یہ کیونکہ عمران خان صاحب آئے ہیں یہ ان کے پاس ایک ایجندہ ہے تبدیلی کا اور پر امید ہیں اپٹو میسٹک ہیں کہ یہ تبدیلی لائیں گے اور یہ تبدیلی ظاہر ہے پہلے توڑا جائے گا نظام کو پھر جوڑا جائے گا اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہی جی اسلام علیکم یہ جو بھائی کہہ رہے تھے توڑا جائے گا جوڑا جائے گا یہ توڑا توڑنا جوڑنا صرف عوام میں صحیح ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ جو حکمرانہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ ان کا کوئی صاحب کتاب نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کام پہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں کہ چلو جی ان کے گھر کا بھی سڑکٹ چلتا رہے گا یہ اس طرح نہیں ہوتا نا کہ یہ ہر چیز کا وعدہ کر کے تبدیلی 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 یہ کس چیز کی تبدیلی آ گئی ہے کہ مدرسے بند کیے جارہے ہیں مسجدیں بند کیے جارہی ہیں توڑ بوڑ اپنے کیا کہتے ہیں محافظ بیج کے توڑ جو سارا کروا کے تو پھر بتنام کی شور کو کیا جا رہا ہے اس چیز کو تبدیلی نہیں کہتے تبدیلی کہتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ جیسے حکمران جیسے عوام ویسے حکمران ٹھیک ہے ہائی صاحب ساملے کیوں ہائی صاحب بچے سکول نہیں جاتے نانسٹیٹ بھیجتی ہے اور ان کا جب آپ سروے کریں تو پیچھے غربت نکلتی ہے یہ تو غربت شروع سے لگی آ رہے جی مسلمان آپ سے اتفاق بھی نہیں ہے یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے میں پہلے نوازشیب کا برم ہاتی تھا اب بھی ہوں لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے حقیقت میں ابھی ان کو ٹائم ملے گا تو میرے خالب سے یہ کام ٹی پہ جلا جائے گا ٹھیک ہے لوگ آپ کو کوئی پارٹی پسند کرتے ہیں کوئی پارٹی کا پسند کرتے ہیں اگر اس کو ٹھیک ہے ہم سمپل ایک سوال پوچھ رہے ہیں وہ آپ کی پسند کہا ہم اترام کرتے ہیں آپ جس کو بھی پسند کریں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچے جو سڑکوں پر رولتے پھرتے ہیں سٹیٹ کا فرض ہے پچی سے یہ کے تحت آئین کے آرٹیکل کہ ان کو پانچویں سے لے کر پانچ سال سے لے کر سولہ سال کی عمر تک یونی فارم دے ان کو ساری کے ساری فسیلٹیز دے اور ان کو ایڈیوکیشن دے اس کا کیا کریں گے صرف ایک سوال ہے پہلے اپنا پیڑ تو بھر لیں بات بات صحیح کہتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے بات یہ ہے جی سب سے پہلے یہ جو بچے سکول تب جائیں گے جو اچھے حالات ہوں گے سب سے پہلے یہ جو گیوں والے جو بیٹھے ہیں کام ہم کوئی مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے اور عورتیں بزاروں میں مانگتی ہیں پہلے ان کو روکیں پھر یہ خوش آلی آئے گی سب سے پہلے ان کو دیکھیں میرا خود ذاتی پلارٹ ہے جو میرے پلارٹ پر قضاب کیا ہوئے لوگوں نے چلے یہ تو ایک ذاتی آپ کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں نا ان دکانوں کا مارکٹوں کو سروے کریں تو ہر دکان میں آپ کو تین دین چو دو چار چار بچے لاہور کے مستقبل ان کو آپ پڑھائیں تو ان میں سے بہت سارے آئین سائن پیدا ہو سکتے ہیں جس وقت میں ہم نے کام سیکھا تھا نا تو ہم پیسے کو پیسہ نہیں مانگتے تھے ہم لیکن آج جو بچے کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں باجی پیسے کتنے دو گئے یعنی کہ اتنے ان کی حالات خراب ہو گئے ہیں پہلے کہتے ہیں آپ نے کس عمر میں کام سیکھا تھا میں نے الحمدللہ آج سے بارہ پندرہ سال پہلے کام سیکھا تھا آپ نے تعلیم حاصل نہیں پھر کی تعلیم بھی حاصل کی ہے آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں میٹرک بھی کی ہے ماری والا صاحب کا اب آئی کام تھا یہ بائیکوں کا تو ہم ساتھ کام بھی کہتے ہیں ساتھ پڑھتے بھی رہے ہیں الحمدللہ میٹرک کیا ہوئے لیکن آپ کے آپ کی مثال تو چلیں آپ اچھا کیا سکول گئے کیونکہ سب سے بڑی برائی جو ہے معاشرے میں وہ اگنورنس ہے بھائی یہ نا میری بات میں سعودیہ ریبی میں چھ سال رہ کے آئے ہوں وہاں پہ جب بچے پیدا ہوتا ہے نا تو اٹھارہ سال تک اس کو گورنمنٹ ہر چیز دی جاتی ہے اس کو گورنمنٹ ہر چیز دی جاتی ہے اور یہاں پہ کیا یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جی اس صورتحال میں یہاں لوگوں کا یہ کہنا کہ بچوں کو تعلیم دی جائے بڑا حق بجانب ہے اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا امیر امیر تو امیر سکول ایک دن بھی نہیں گئے آپ گئے ہوں کیوں نہیں کتنی دیر میں تکریبا پانچ سا پانچ چھے کلاسے تب پڑی ہیں پانچ کے چھے پانچ چھے بے چھوڑ دیا تھا چھے بے چھوڑ دیا پانچ بھی پوری کی پرائیمری تو امیر مجھے بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے مجھے اس کام فیلڈ میں آئے ہوئے کام میں اسے میں دھائی سال ہو گئے ہیں کتنے پیسے کمالیتے ہیں ماشاءاللہ ہزار آٹھ سو کمائی لیتے ہیں ایک دن کا نہیں نہیں وہ کبھی کبھار ہو جاتے ہیں بیسے تین چار سو ہے پھر تو تین سو کے ساتھ سے دیکھا جائے تو یہ تو تقریبا آٹھ ہزار مہینے کا بنتا ہے ہا جی تو گھر کتنے دیتے ہیں ساری گھر دیتے ہیں ہم نے کیا رکھنا ہے اببہ کو دیتے ہیں نہیں والدہ کو اببہ کیا کرتے ہیں اببہ گوشت کا کام کرتے ہیں گوشت کا کام تو اور کوئی نہیں گھر میں کماتا ہم دو ہی ہیں اببہ اور آپ تو اور بھائی کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں تو آپ اکلوتی ہی لات نہیں بہنے یا دین میں بچوں میں آپ اکلوتی بیٹوں میں تو آپ پڑے نہیں کیوں دن نہیں کیا بحول سمجھ نہیں آیا گھر کے حلا ٹھیک نہیں تھے کیا چکر ہوا وہ تو ہر کرمی ہوتا ہے نا تھوڑے بہت ہو ہی جاتے ہیں اب بہرحال بہتر ہو گئے ہیں مجھے آپ کے بہیوئر سے لگے کہ آپ کسی نہ کسی کام میں بڑے ذہین ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پڑھائی میں آپ ذہین ہے کس کام میں ذہین ہے آپ کی کوئی ہوبیز بغیرہ بھی ہیں کوئی کام شکل شکل کھیل خود یہ وہ بھائی فرینڈوں کے ساتھ جو بیٹھنا اٹھنا وہ جلے کیا کرتے ہیں زہادہ در زہادہ در میں کام پہی ہوتا ہوں زہادہ در کام بھی ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے دوستوں کے پاس چلائے تو سید CSDQ ایک دن دوستوں کے پاس کیا کرتے ہیں جا کوئی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کسی شکل میں لگے کرکٹ وگرہ کھیل دے ہیں کرکٹ وگرہ کبھی کبھہ را ہوتا ہے ویسے اتنا موویز دیکھتے ہیں موویز درziękuję کون بہر något موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے کیوں نہیں ٹھیک ہے اچھا ہے نہیں آپ اس کے علاوہ کچھ اور کرتے پڑھ لکھ جاتے بڑے آدمی بنتے باپ کہتا ہے وہ دیکھو میرا بابو آگیا روٹل والی گاڑی پہ آیا ہے پورا محلہ فرق فخر سے آپ کو رسیب کرتا پہلے ذہن دا میرا پڑھائی کا آپ اس فیلڈ میں آگیا ہے ہمارے ساری برادری میں اس فیلڈ میں آئی ہوئی ہے آپ نہیں لگتا کہ آپ کا بہت بڑا آدمی بننے کا مارجن ختم ہو جائے گا اس طرح وہ خواب تو ہر کسی کو ہی ہوتا ہے اگر خواب ہے تو وہ تعلیم سے اور تعلیم صرف بڑا آدمی نہیں بناتی آپ کے روئیے بھی بڑے دیتی ہے لیکن بکوشش بڑی کے لیے دوبارہ شروع نہیں ہوتی اگر آپ جائیں تو تعلیم کی طرح واپس آ سکتے ہیں آپ بہت اس میں ترقی کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ اس کو کیا بولنے آپ اوزار اوزار کون سا ہے یہ راڈ ہے چیز راڈ ہے یہ آپ راڈ تک محدود ہو جائیں گے راڈ تک محدود ہو جائیں گے تعلیم آپ کو افق کے اس پار لے جاتی ہے صحیح بات آپ کو بلندی سے ہم کنار کرتی ہے تعلیم یافتہ لوگوں کے آپ نام لینا شروع کرنے تو بڑی لسٹ ہے بڑے بڑے لائرز جج حضرات جرنیل فوج کے بڑے لوگ پولیس کے بڑے لوگ پولیٹیشنز بڑے بڑے تعلیم یافتہ پولیٹیشنز ایسا ہی ہے نا ہمارے پاس آئے تو ہیں ٹھیک ہے ہمارے سے انٹرویو لے رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ملنم نہ کوئی بڑا لوگ جیدہ عمران خان صاحب جو بڑے اتنے کوئی فوکس نہیں کرتے اگر آپ کو وہ گھر میں راشن کارڈ وغیرہ دیں آپ کو تھوڑی سہولت دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کھانا پینا تو مالا اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا پہلے سے پہلے جو تھے حالات پر آپ پہ پھر آپ تعلیم کی طرف واپس کیوں نہیں آتے تعلیم کی طرف کہ آپ ذہن ہٹ گیا آپ کام میں ذہن لگ گیا نہیں آپ آرٹس وغیرہ میں پڑھ لیں آرٹس وغیرہ میں پڑھ لیں سائنس کے ساتھ نہ کریں وہ تو چلو بندہ تھوڑا بہت باری لیتا ہے آپ قانون کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں لائر بن سکتے ہیں بڑے بڑے نام ہے لائر نائم بخاری صاحب بہت بڑا نام لائر کا فروغ نسیم صاحب اعتزاز آسن صاحب چوری اعتزاز آسن بہت بڑے لائر اس کے علاوہ ہمارے عظر صدیق صاحب یہ سارے بڑے نام ایسا ہی ہے نا آپ کا جو ذہن ہوگا اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے اور پھر معاشرے میں آپ ادھری بیٹھے رہیں گے اور یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کی آواز لگاتے ہیں ایک دن آئے گا آپ بڑے ہو جائیں گے لیکن چھوٹے رہ جائیں گے کیا خیال ہے بہت شکی آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ